انکر مرید عباس قتل کیس کے مرکزی ملزم عاطف زمان ایک بار پھر مرید عباس کے اہل خانہ سے صلاح کی کوشش کی ہے اہل خانہ کو بھیجوائے پیغام میں کہا گیا ہے کہ مرید عباس کے قتل کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا لیکن مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں عادل زمان کو زمانت مل گئی ہے عاطف زمان کی گاؤں کی زمین بیش کر دیت کے طور پر مرید عباس کے اہل خانہ کو رکم ادا کرنا چاہتے ہیں مرید عباس کی بیواز آرہ عباس کا کہنا ہے کہ مجھے عدالتوں سے انصاف ملنے کی پوری توقع ہے ہر فورم پر کیس لڑوں گی عاطف زمان لوگ زمان لوگوں کی طرف سے ایک بار پھر سے دیت کی آفر آئی ہے میرا جواب پہلے بھی نہ تھا آج بھی نہ ہے اور ہمیشہ نہ رہے گا اپنے شوہر مرید عباس کے قتل کا میں کبھی بھی سعودہ نہیں کروں گی اس کے خون کا سعودہ میں کبھی بھی نہیں کروں گی آپ کہتے ہیں عاطف زمان کو سزا نہیں ہوگی اور عادل زمان کا تو کچھ ہو گا ہی نہیں اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے تو آپ در کاہے گو رہے ہیں آپ فیس کیجئے نا ٹرائل کو اور جو پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں وہ بچائے کے رکھئے ٹرائل میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا وہ کام آئے گا آپ کے اور آپ کو اگر اتنا یقین ہے کہ سزا نہیں ہوگی تو درنا تو نہیں چاہئے جہاں تک بات ہے عدالتوں کی موجہ عدالت پہ بھروسہ ہے اس لیے جب عادل کو بین ملی ہے اس کا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے سپریم کورٹ کا کل اس کی ہیرنگ بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے انصاف کا بول والا ہوگا اور چیپ جسٹس آف پاکستان میری آپ سے اپنے ہیں کہ دیکھئے یہاں مجرمان جو ہیں جو مجرمان ہیں جو قاتل ان کو اتنا یقین ہے کہ سزا نہیں ملے گی ان کو غلط ثابت کیجئے اور ان کو سزا دیجئے اپنے کیفری کردار تک پہنچائیے تاکہ معاشرے میں انصاف ہو اور لوگ جو ہیں جو یقین ہے ان کو بہال ہوا بھی کیا کیا